بانجر زمین پر فصل اگانے کی کوشش مار دیا گیا ہے ناگر اب دیکھنا یہ ہے کہ پانی کے خطروں سے ہونے والی بارش سے کیا فصل اگے گی یا نہیں جی ہاں یہ سوال بہت ہی اہم بن چکا ہے کیونکہ ایک پڑے لکھے نوجوان سرنیواز نے ایک ادم حیرت انگیس کام کر دیا اور ایک کنر کو اپنی اچھی خاصی خوشحال زندگی میں شامل بھی کر لیا اور پھر اس سے شادی کرتے ہوئے جنم جنم تک کا ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کر لیا اور اس کنر کے گلے میں تین گیٹھی ڈال کر منگل چتر بھی باندیا جی ہاں یہ واقعہ تلنگانہ شٹک کے سرسلہ ڈسٹک ویمولا وڑا میں کا ہے جہاں سترہ جن ہفتے کی صبح تیویس سال عمروالے سرنیواز اور بائیس سال عمروالے ایک کنر پنکی نے وہاں کی ایک مشروع معروف راجہ راجشورہ سوامی مندر میں شادی کر لی ہے جہاں سرنیواز نے پنڈیت جی کی موجودگی میں بھگوان کو ساکشی مانگ کر پنکی کو اپنا جیون ساتھی بنا لیا اور اس شادی کے بعد دلہ دلہن بہت زیادہ خوشبی نظر آ رہے تھے اور پھر اپنی زندگی کی نئی شروعات سے پہلے خوشگوار موڑ میں کچھ تصاویریں بھی لیے اور پھر تقریباً لوگوں نے دلہ دلہن کو آشی رواد دے کر ان کے ساتھ اپنی نیک تمناوں کا بھی اظہار کیا مگر اب تک تو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ ولیما یعنی ریسپشن کب اور کہاں پر رکھا گیا ہے مگر اتنا تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ریسپشن ضرور ہوگا بتایا جاتا ہے کہ دلہن پنکی ورنگل کے نڑسن پیٹ سے تعلق رکھتا ہے اور پھر ان کے ہزبینڈ یعنی سرنیواز ایک ڈگری تعلیمی آفتہ نوجوان ہیں مگر بیچارہ جاب نہ ملنے کی وجہ سے ایک خوددار کی طرح آٹو رکشار ڈرائیونگ کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے شاید اسی دوران سرنیواز اور پنکی کی ملاخت ہوئی ہوگی اور پھر ان کے بیچ میں محبت بھی خائم ہو گئی ہوگی اس کے بعد کا تو ریزلٹ آپ اور ہم سب کے سامنے آہی گیا مگر شادی کے بعد کیا ریزلٹ آئے گا وہ تو نہیں معلوم کیونکہ یہ بات آپ اور ہم سب کو بہتی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پتھر میں سے کبھی بھی پانی نہیں نکالا جا سکتا مگر پھر بھی سرنیواز شاید اس کہاوت کو جھٹلانے کے لیے کوشش کرتے ہوئے پنکی سے شادی کر لیا ہوگا جس پر کچھ بڑے لوگوں کی ایک بہتی پیاری اور پھر بہتی دمدار نصیت بھی یاد آگئی کیونکہ اکثر و بیشتر بڑے لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر سائے دار درخت کے نیچے بیٹھو گے تو سائے بھی ملے گا اور پھر پھل بھی اچھا ملے گا مگر آج کل کے کچھ نوجوان اس کہاوت کے الٹا ہی جا رہے ہیں اور پھر وقتیہ طور پر سائے تلاش کر رہے ہیں مگر پھل کی نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ جو جھاڑ جل جاتے ہیں اس سے کبھی بھی پھل نہیں لگتے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اور ساتھ میں دلہ دلہن کو بھی آشروات دے دینا ویسے تو ہم اور ہماری ٹیم کی طرف سے دلہ دلہن کو مبارک بات پیش کر دی گئی ہے اور پھر انہیں آشروات بھی دے دیا گیا ہے مگر شادی کی خوشی کے اس موقع پر شرکت نہ ہو سکی اس بات کا تو ملال رہے گا اگرچہ ولیما یعنی ریسپشن ہوا اور پھر دلہ دلہن کی طرف سے انوائٹ کیا گیا تو ٹیم نکال کر جانے کی ضرور کوشش کی جائے گی